نبز میری دیکھی اور مجھے بیمار لکھ دیا بیماری کا نام اس نے آپ کا پیار لکھ دیا اور میں قربان کیوں نہ جاؤں اس ماہر حکیم پر میں قربان کیوں نہ جاؤں اس ماہر حکیم پر جس نے دوہ میں آپ کا دیدار لکھ دیا آدھا ورز ہے دوستو میں ہوں آپ کا دوست آیت اللہ آیت اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو لورز یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو میں ایک ایسپیرینٹ نکھت پروین کے انصر کو دیکھیں گے جو کہ جی پی ایسی کی تیاری کر رہی ہے اور رانچی کی رہنے والی ہے تو آئیے دوستو ویڈیو کا بازابتہ آغاز کرتے ہیں تو دوستو یہ سوال ہے اور اسی کا جواب لکھا گیا یہاں پہ راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری پر ایک مختصر نوٹ لکھئے تو ذرا فاسٹ چلیں گے اور دیکھیں یہاں سے شروع ہے راجندر سنگھ بیدی بہت بڑے فنکار فنکار کو آپ ہٹائیے فنکار کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ سیدھا لکھیں گے کہ فنکار میں تو بہت سارے فن ہے تو فنکار ہے تو یہاں پہ سیدھا افسانہ نگار لکھیں گے راجندر سنگھ بیدی بہت بڑے ایسے نہیں لکھتے ہیں ایسے لکھیں گے سنٹنس بنائیے کہ راجندر سنگھ بیدی نہایت مشہور افسانہ نگار ہے سمپل سا سنٹنس ہونا چاہیے ہماری زبان کے یہ ہماری زبان اور تمہاری زبان بلکل بھی امت لکھیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہم ظاہر سی بات ہیں ہم اردو پر بات کر رہے ہیں یا اردو پر لکھ رہے ہیں یا اردو کا انصر لکھ رہے ہیں تو ایسے بھی سنٹنس بنائیے کہ راجندر سنگھ بیدی راجندر سنگھ بیدی اردو افسانہ نگاری میں اہم نام ہے یا جیسے بھی سنٹنس بنائے کئی طرح کے سنٹنس یہاں سے بن سکتے ہیں کہ راجندر سنگھ بیدی اردو افسانہ نگاری کی دنیا کا اہم نام ہے یا پھر اردو افسانہ نگاری کی دنیا میں راجندر سنگھ بیدی کا نام سر فہرستہ آتا ہے اس طرح سے آپ سنٹنس منائیے یا پھر نہایت مقبول آپسان نگار ہیں یہ اور یہ جو آپ نے لکھا ہے وہ اتنے میں لاہور میں پیدا ہوئے سے یہ آپ نے سنٹنس لکھا ہے تو اس میں جو ہے ایک آدھ ان کے آپ کئی یہاں پہ لکھ دیجئے ان کے کئی مشہور اور کامیاب آپسانوں کے مجموعے ہیں تو وہ آپ یہی پہ دے دیجئے اس کے بعد پراگراف چینج کر کے یہاں سے پراگراف چینج ہوگا جب آپ ان کا یہ لکھیں گے ان کے باڑے میں بائیو گرافی ٹائپ کہ وہ کب پیدا ہوئے کہاں پیدا ہو ایسا کچھ لکھنا ہے آپ کو تو پراگراف چینج کر کے لکھنا ہے اور تو آسا ایکیڈمیک لائن کے جیسے مت لکھئے کہ برابر آسا پراگراف بنا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں پہ یہ سویل سرویس ہے نا یہاں پہ مطلب کام کی بات لکھنا ہے کم شبدوں میں لکھنا ہے کم مطلب الفاظ کم ہونی چاہیے اور سسٹیمیٹک طریقے سے ہونا چاہیے تو پانچ لائن چھے لائن میں آپ پراگراف چینج کر دیجئے تو اس طرح کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو اس میں آپ دیکھئے میں ایک ایک لائن پڑھوں گا تو ہو سکتا ہے زیادہ ٹائم لگے تو میں کچھ اہم باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یا فاسٹ پڑھ لیتا ہوں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپدائی تعلیم گھر کی چار دیواری میں ہوئی گھر میں ہوئی گھر کی کیا چار دیواری سیدھا لکھئے کہ اپدائی تعلیم گھر پہ ہوئی ٹھیک ہے اور قصے کہانیوں سے ان کا آغاز ہوا ان کی تفصیل اس کی اس کی تفصیل یہ ہے کہ بچپن میں ان کی اپنی صحت اپنی صحت بچپن میں ان کی صحت خراب رہتی تھی ہوگی اپنی صحت اور کوئی بولتا ہے کہ اگر میں بولوں مان لیجئے کہ میری صحت بچپن میں ٹھیک نہیں رہتی تھی تو کوئی اگر ایسے بولے کہ میری اپنی صحت بچپن میں ٹھیک نہیں رہتی تھی تو اپنی کی ضرورت ہی نہیں ہے ایڈیشنل وارڈس ہیں یہ سب آپ نکال دیجئے ٹھیک ہے کہ بچپن میں ان کی اپنی صحت ان کی صحت ہو گیا ان کی صحت بھی ٹھیک ان کی صحت بھی خراب رہتی تھی اور والدہ بھی مسلسل علیل رہتی تھی اس لیے گھر میں ہی رہتی گھر میں ہی رہنا پڑا تھا ٹھیک ہے اس کے والد ان کے والد کر دیجئے یہ صحیح لگتا ہے تو ان کے والد اپنی شریک حیات شریک حیات میں ہم کے خریق لکھ دیئے ہیں شریک شین اچھے سے لکھئے بڑے شین کر کے شریک حیات کی یہ کیا لکھیں لجوتی یہ یہاں پہ دل جوئی کر دیجئے دل جوئی صحیح رہے گا دل جوئی کے لیے لگتا ہے دل جوئی ہی آپ نے لکھا ہے دال چھوٹ گیا ہے دل جوئی کے لیے ایک پیسے روز پر ایک پیسے روز پر قصہ کہانی کی کوئی کتاب لے آتے تھے اور اور سنا کر ان کا دل بھالاتے تھے ٹھیک ہے تو اتنی لمبی کہانی لکھنی کی ضرورت کیا ہے آپ کو سوال کیا پوچھا گیا ہے کہ رائنس سنبیدی کیا آپ سران نگاڑی پروشنی ڈالیے تو آپ جو ہے بس گھر میں اتنا زیادہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں یہاں سے تو ایک بھی اپنے پراگراف نہیں دیا یہاں پہ پورا ایدم چل رہا ہے یہ کوئی طریقہ ہوا لکھنے کا بتائیے ایک پورے پیج میں آپ نے ایک پراگراف بھی نہیں دیا ہے تو یہ پوری آپ رام کہانی مت سنائیے کہ وہ بیمار تھا تو کہانی لکھتے تھے یا وہ کرائے پہلا کے کہانی سناتے تھے ایسا آپ مت لکھیں ٹھیک ہے شورٹ کریے اس کو مختصر لکھئے مختصر میں آپ یہ بتائیے مین فاکس کریں گے ہم ان کے افسان نگاڑی پر کون کون سے افسان بھی مجموعے ہیں اور کیا ان کا وہ ایسا ہے تو اس طرح سے لکھیں گے ٹھیک ہے سنا گئے ہم دل بھراتے تھے اور میں آگے پڑھتا ہوں کاموری میں ہی ان کی چچا ایک یہ آپ میں لکھا ہے چھاپا کھانا خریدہ اس کے ساتھ کئی ہزار کتاب ہیں بھی ملی رائندہ سنگھ کی بیوی کو بہت سی دلچسپ کتابیں پڑھنے کا موقع بھی مل گیا انہوں نے باقاعدہ اسکول اور کالج میں بھی تعلیم حاصل کی مگر بہت آگے نہ پڑھ سکے پڑھنے اور کہانی لکھنے کا شوق تعلیم علمی کے زمانے میں ہی پائدہ ہو گیا ٹھیک ہے والدہ کے انتقال والدہ کا انتقال ہو جانے کے سبب تعلیم کا سلسلہ جاری نہ رہ سکا اور اور انہوں نے اور انہیں نے انہیں نے یا انہوں نے انہوں نے کر لیجئے اس کو اور انہوں نے ڈاک کھانے اور پھر ریڈیو میں ملازمت کرنی پڑی یا اور انہیں ڈاک کھانے اور پھر ریڈیو میں ملازمت کرنی پڑی اسی دوران یہ دو یہاں اور آنی یہاں پہ سٹا کے لکھئے دوران ایک ورڈ ہے وہ اسی دوران ملک تقسیم ہو گیا ٹھیک ہے ملک تقسیم ہو گیا اور بیس اور بڑی تکلیف جھیل کر دہلی پہنچے اور بیدی اور بیدی بڑی تکلیف جھیل کر دہلی پہنچے اور پھر جمہ ریڈیو اسٹیشن پر اسسٹین ڈیریکٹر مقرر ہوئے ٹھیک ہے یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک نہیں چل سکا اور وہ ممبئی چلے گئے ٹھیک ہے اور وہاں فیلمی دنیا میں رشتہ قائم کر لیا اور اتنا اور لکھتے ہیں آپ دیکھئے اور اور کر کے کا برہاتی جا رہے ہیں چھوٹا چھوٹا سنٹینس لکھئے نا یہاں بھی اور ہے یہاں بھی اور ہے تو ٹھیک ہے چلیے کر لیا اور فیلمیں بھی بنائی اور یہ انیس سو بیالیس یا بیراسی میں وہیں وفات ہوئی وہیں انتقال کر گئے ٹھیک ہے رائنز سنگھ بیدی ترقی پسند تحریک سے بھی متاثر رہے اور اپنے افسانوں میں انہوں نے غریب و مظلوم طبقے کی حمایت بھی حمایت بھی کی ایسا ہونا چاہیے یہاں پہ کچھ لیکن اس تحریک کو انہوں نے کبھی اپنے پاؤں کی زنجیر نہیں بننے دیا زنجیر زیر میں نکتہ بھی ہوں گے اس لیے ان کا فن کبھی پروپیگنڈا نہیں بن سکا زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیدی اپنے افسانوں کا موضوع بناتے ہیں اور پھر ان کے گرد نہایت فن کارانہ انداز سے کہانیاں کہانی کا تانہ بانہ بنتے ہیں ٹھیک ہے کردار کیا کردار کیا کر رہا ہے اس سے زیادہ ان کی توجہ اس پر رہتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے علم نفسیات سے آگہی اور انسانی ذہن کی تہمیں تہمیں اتر جانا بیدی کا خاص وصف ہے اس نوکتے کو واضح کرنے کیلئے لاجونتی اچھا آپ یہاں پہ آئے ہیں تو ٹھیک ہے اور یہ جو آپ نے یہاں لکھا ہے نا میں نے آپ کو کہا یہاں پہ جو ہے نا جیسے آپ نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پہ جیسے آپ یہ چیز آپ نے لکھا یہاں سے جب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہاں پیدا ہوئے کیا ہوئے تو یہاں پہ آپ جو ہے نا ایک لینہ اور بڑھا کے دے دیجئے جو ان کے مشہور آپ ثانوی مجموعے ہیں تو یہاں پہ چار پانچ جتنا آپ دے سکتے ہوں تو شروع میں دے گا ہوتا یہ ایک آنسر لکھنے میں نا کوئی سی بھی مطلب سوال کا اگر آپ آنسر لکھ رہے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شروع میں آپ جو ہے نا اچھی اچھی چیزیں جو کہ آپ کے پاس نالیج جو کہ انفرمیشن ہے کام کی انفرمیشن اور بہت ہی اہم انفرمیشن شروع میں تو اسا سجا کے رکھ دیجئے ایکسپلین نہیں کرنا ایکسپلین بعد میں کریں گے لیکن سجا کے شروع میں رکھ دیجئے بلکل ڈیکوریٹ کر کے اور اس کے بعد پھر نیچے ایکسپلین کریں گے ٹھیک ہے اگر کوئی سٹوڈن یہ سوچتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہم بعد میں کریں گے نیچے دیں گے کہیں پہ تو یہ وہ صحیح نہیں ہوتا ہے صرف سجا کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد نیچے ایکسپلین کریں گے تو وہ شروع میں دیکھتا ہے کہ ہاں بھائی دو چار دو چار لائن پڑھے گا ایک پراغر پڑھے گا دو پراغر پڑھے گا تو ان کو لائے کہ ہاں بھائی صحیح ہے اور اس کے بعد پھر نیچے وہ اپنا دیکھے گا چلیے یہ یہاں سے نیچے دیکھتا ہوں اس کو بھی دیکھ ہی لیتا ہوں لاجوانتی سے ہاں یہاں سے دیکھیں یہاں سے آپ نے لکھا ہے کہ بہترین افسانہ لاجوانتی ایک بہترین افسانہ کیسے آپ نے لکھا ہے یہاں سے آپ کو پراگراف نہیں چینج کیا گیا یہاں لاجوانتی کے بارے ہم آپ لکھ رہے ہیں تو کیسے آپ نے اس لائن میں ہی آپ نے کھیج دیا یہاں سے پراگراف چینج ہوگا نا لاجوانتی بہترین افسانہ ہے اس کی بد نصیب ہیروین اپنے شوہر کی حمدردی تو حاصل کر لیتی ہے مگر اس محبت اور اس بے تکلیف تعلق کے لیے ترفتی رہتی ہے جو اس گھر میں کبھی اس کو حاصل تھا اچھا ٹھیک ہے بیدی کی کہانیوں کا موضوع حقیقی زندگی کے انسان ہے جن کے دلوں میں ترہ ترہ کی آرزویں جنم لیتی ہیں مگر پوری نہیں ہو پاتی بیدی اپنی ہر کہانی کے لیے کے لیے کو الگ کر کے آپ لکھئے تو بہتر ہوگا یہ کے لیے ہے نا کے لیے الگ کر کے سوری کے لیے بہت غور و فکر اور حد توجہ کے ساتھ منصوبہ بندی کرتے ہیں اس لیے ان کی کہانیاں ایسی مربوط اور اتنی گتھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک لفظ بیکار اور غیر ضروری معلوم نہیں ہوتا اب سانے کا مختصر کینویس غیر ضروری توالت اور فراہم دیکھیں یہ چیز ہے آپ نے یہ لکھ رہے ہیں تو یہ فنی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو لاجونتی میں فکری خوبصورتی جو فکری چیز ہے کہ ملک کا بٹوارہ اور جو میں نے آپ کو کہا کہ انسانی محبت اور حمدادی دوسرے ویڈیو میں جو میں نے بتایا تھا دوستوں کو تو وہ چیز بھی ذرا سا یہاں پہ انکلوڈ کرنا ہوگا کہ جب لاجونتی کا اغوا ہو جاتا ہے تو سندر لال کے دل میں کیا خیال آتا ہے یہ خیال آتا ہے کہ لاجونتی خود سے کسی کے ساتھ نہیں بھاگی ہے اگر خود سے کسی کے ساتھ بھاگی ہوتی تو ایک الگ بات ہوتی ان کا اغوا کر لیا گیا تو ان کے دل میں ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ساری چیزوں کا بھی یہاں پہ آپ کو توہاں سا آپ کو ذکر کرنا ہے میں نے دیکھا ہے اس میں کہ آپ فنی چیزوں پر زیادہ فاکس کر رہے ہیں اور فکری چیزوں کو توہاں سا آپ کم لائٹ کر رہے ہیں تو اس کو بھی لائٹ ملانا ہے اس کا بھی ذکر ہوگا یہاں پہ یہاں پہ بھی آپ نے یہ فکری خوبصورتی کو آپ نے بیان کیا ہے زبان پر کہ بیدی کی زبان سافت اتری نکری ہوئی نکری نکری ہوتی ہوتی ہے لیکن بیجا تسنہ اور غیر ضروری عرائش سے پاک ہوتی ہے اور پانش یہ آپ نے کیا لکھا ہے اچھا نام ہے اس کا پانش آب دس میر بارش میں اور تلہ دان ان کے کامیاب افثانے ہیں دانا اور دام یہ ان کا پہلا افثانوی مجموعہ یہ چیز اوپر جائے گا یہ چیز جتنے آپ نے لکھا ہے نا یہ چیز اوپر جائے گا سب سے شروع میں جائے گا جہاں میں نے بتایا ابھی کہ کوک جلی لمبی لڑکی اپنے دکھ مجھے دے دو یہ اپنے دکھ مجھے دے دو یو پی ایسی کے بھی سلیب اس میں شامل ہے اور ان کے افثانوں کے مجموعے مجموعے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ لکھئے کہ لمبی لڑکی اپنے دکھ مجھے دے دو ان کے مشہور افثانوی مجموعے ہیں افثانوں کے مجموعے لکھنے سے اچھا ہے کہ افثانوی مجموعے ہیں شورٹ میں کمپیکٹ کر کے لکھنا ہوتا ہے کام کی چیز یہ نہیں کہ پورا اب ایک بات کو پورا پھائلا رہا ہے ایسا نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے افثانوی مجموعے ہیں الگرز الگرز درج بالا درج بالا تفصیلات سواد سے ہوگا نا تفصیلات ایسے تفصیلات تفصیلات الگرز درج بالا تفصیلات کی روشنی میں ایسا کہا جا سکتا ہے کہ راہندہ سنگھ بیدی ایک بہت بڑے فنکار پھر فنکار فنکار تو ہر کوئی فنکار ہے نا کوئی انسان تفصیلات کام کر رہا ہے تو اگر کوئی کام کاما یر ہے تو وہ اس فنکار کا فنکار کیا جنے گے اب یہ نہیں کوئی آپسان کو لکھ رہا ہے اسا کہ وہی قارination کو ایکٹرنگ کر رہا ہے وہی فنکار ہے کوئی قارination کوئی دانس کرتا ہے کوئی singer تو وہ فنکار ہیں جہاں افثانہ پھر بات کریں گے اب یہاں کے میں نے آپ کو بتایا اور چلالی میں اوپر چلتا ہوں یہ دیکھی سوال کے قارائص یعنی آپ کی بات ہو رہی تو ہم حالتا ہے افثانہ نگاری کیوع ہاں پہ لکھائیں گے جو بھی سوال میں جو ورڈ استعمال کیا ہے اگزامنر نے تو اس ورڈ کو ہم لے کر کے آگے چلیں گے دوسرا کوئی ورڈ زیادہ نہیں استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اچھا لکھا ہے چل جائے گا لیکن اس میں تھوڑا بہت میں نے جو آپ کو تبدیلی کرنے کے لکھا ہے تو اس طرح کی تبدیلی ہوگی اور تواسا جیسے کہ آپ نے یہ دیکھئے یہ یہاں سے آپ نے الگرز یہاں سے اسٹارٹ کیا یہاں اتنا چھوڑا ہے نا تو دوسرا پراغراف ٹھیک اس کے اوپر سے اسٹارٹ ہوگا لیکن دیکھیں دوسرا پراغراف جب نے یہاں سے اسٹارٹ کیا تو یہ اس جگہ سے اسٹارٹ ہوگا یہ اتنا چھوٹ جائے گا یہاں تک تو اس طرح کا تواسا کوپی میں ڈیکوریشن لائیے تو آپ خوبصورتی لائیے تو زیادہ اچھا ماس آئے گا آپ کو ٹھیک ہے فنکار ہے اور ایک بہت ہی بڑے اور مشہور آپ سانہ نگا رہے ہیں فنکار ورڈ کو یہاں سے نکال دیں گے مشہور اور کامیاب افثانہ نگا رہے ہیں بلکہ اور تھوڑا اچھا سے لکھئے اس طرح سے کہ ان کا جائزہ لینے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فنی اور ان کے افثانیں فنی اور فکری دونوں اعتبار سے اہم ہیں اور ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ فکری پہلو پر ذرا سا فاکس کریے فکری پہلو پر آپ نے کم فاکس کیا ہے جو کہ ان کے افثانے کی خوبصورتی ہے کہ حمدردی صلاح رحمی انسان دوستی آیا کے جیسے وہ ساری چیزیں تو اس کو ذرا سا فاکس کریا آپ نے فنی خوبصورتی کو فاکس کیا ہے لیکن فکری خوبصورتی پر زیادہ فاکس نہیں کیا ہے تو یہی ہے ٹھیک ہے چلیے پھر ملتے ہیں اب کسی نئے ویڈیو میں اپنا بہت سرح خیال رکھیں آپ لوگ اللہ حافظ